اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تارکھ سانی تیتو سی بیکلو میرا یوٹیوب چینل ریپ بھر انٹرٹینمنٹ پلس آج فلم رنڈسٹی دیب ایسے پانچ ایکٹران تا ذکر کرنا جا رہے ہیں جیڑے آپس ہی سگے پراسن اور انہ پنجب راہوان نے فلم رنڈسٹی ایسا شندار کام کیتا ہے کہ جس دیم مثال ملنا بہت مشکل ہے اور میرا خیال ہے یہ ہک ریکارڈ ہوئے گا کہ پانچ سگے پراہوان نے فلم رنڈسٹی دی اندر ریگولر کام کیتا ہوئے اور اے جیڑے پانچ پراہن انہ چو جیڑے تین پراہن انہوں نے چھوٹے موٹے کریکٹر کیتے اور رنڈسٹی دی سپرسٹار بنے ہیرو تک پوچھے بلکہ میں کیوں ہوں گا کہ جد ہوں ہی ضرورت پہ ہی انہوں نے پار ٹیم سنگر دا کام ہی کیتا انہوں نے فلم رنڈسٹی دی انہوں نے بہت ساریاں سپر ہٹ فلمہ دیتیاں بہت سارا اچھا کام کیتا ہے اور وہ پانچ پراہ بڑے اچھے ایکٹر سن بڑی اچھے کام اپنا کر دے سن انہوں نے ایک پراہ ایسا بھی سی جڑا کے بھوٹ ٹاپ دے گیا اس نے بڑی ترقی کی تھی اور وہ اتنا اچھے ایکٹر سی کہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا دے بچوی اس دے بہت بڑے بڑے فین سن یعنی کہ بہت بڑے ایکٹر انڈیا دے جڑے خود بہت بڑے ایکٹر سن وہ اس ایکٹر دے بہت بڑے فین سن میتہ بچن دھرمیندر اور رمبیر کپور وہ اس ایکٹر دے پر ستار سن ستر دی دائی وچ سب تو زیادہ معافضہ لینے آلا کامیڈین سی ہو اور سب تو پہلے جس نے کامیڈی ہیرو دا رول کی تا وہ ایکٹر سی بہت لوگ سمجھ گئے ان کے اور بعض لوگاں نو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ جنہ نو سمجھ آگی ہوتا ٹھیک ہے جنہ نو سمجھ نہیں آئی ان آستے میں داس رہاں اس تاناسی منوردریف منوردریف نو شنشاہ زرافت بھی کیا جاندہ ہے اے پانچ پائیسن جنہ چو منوردریف سب تو زیادہ پاپولو رہے انتی دسمبر انیس سو چالیس کو جنالج پیدا ہوئے انتی سپرین انیس سو چھے تر لہور دے وچ انہ دی وفات ہوئی انہ دی جڑی عمر سی او صرف چھتی سال چھی اور بہتی جوانی دی عمر اچ او اس دنیا تو رخصت ہوگئے انہ نے اپنی جڑا فلم کیریر دا آغاز کیتا اور فلم ڈنڈیاں تو کیتا اور بطور ہیرو جڑیو نا دی پہلی فلم سی او سی آج دا مہیوال اور منوردری پارٹ ایم سنگر وی سن اور بڑا اچھا جاناو گاندے وی سن اس تو لواو نا دی جڑی مشہور فلمان پردے میرے نے دو نوکر ووٹی دا پنار سی ٹھاگ جیرہ بلیڈ یعنی کہ تقریباً تین سو فلمانچ انہ نے کام کیتا ہے چھتی سال دی عمر اچ او دنیا تو رخصت ہوگئے انہ دی جڑے پراہ سن ضریف صاحب انہ دا اصل نام محمد صدیق سی اور انہ دی جائے پیداش یعنی کہ جس جگہ پیدا ہے کجران آلے چو پیدا ہے سن تے فلم پاٹے خان نے انہ نو پیچانڈ دیتی تیو نا جی جیڑے اصل شورتے او فلم منڈا ماہی دے انہ دے گانہ پکچرائز کیتا گیا سی منڈا ماہی دے اندر انہ دے گانہ پکچرائز کیتا گیا سی انہ تو سن پٹے دی واضح سی اصل شورت اس گانے دے بعد انہ دے شروعی او گانہ سی رنہ والے اندے پکنے پر آتھے دے چھڑیاں دے آگنا بالے طریف نے انیس سو پنجا اور انیس سو ساٹے درمیان کام کی تا انہ دیا مشہور فیلمہ پاٹے خان چھو منتر یکے والی اور منڈا ماہی اے انہ دیا مشہور فیلمہ سن اور بحیثیت سنگر جڑاونا گانا سب تو زیادہ مشہور ہویا سی چھو منتر دے وچ گانا سی پورے نصیب میرے ویری ہویا پیار میرا یعنی کیوں پار ٹیم سنگر بھی سنونا نبل اچھے گانے گائن اور محض صرف بائیس سال دی عمری اوہ اس دنیا تو رخصت ہوگے اور انہ دے جڑے تیجے پران رشید ضریف اور دشمن کے جگانوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگاتا وہ دم دبا کر بھاگ جاتا میں تم کو سیدھا لنڈے بزار لے جاتا اور وہاں سے اچھا سو اوورکوٹ لے کے دیتا ہے انہ دے اصل نام محمد رشید سی انہ نے صرف سینتی فیلمہ اچھا کام کیتا ہے انہ نے صرف سینتی فیلمہ اچھا کام کیتا ہے پندرہ فیلمہ اردو دیاں باقی جڑے نا بھائی فیلمہ پنجابی دیاں سن انہی سو چھے آلیچ کجر آلیچ پیدا ہوئے انہی سو چھے آلیچ انہ دے وفات ہوئے یعنی کہ اے جتنے پرا اچھے ایکٹر سن اچھے انسان سن اچھے کامیڈین سن اتنے ہی انہ نے کم ابریچ انہ دے وفات ہوئے جد وہ دنیا تو رخصت ہوئے تو انہ دے عمر صرف اٹھائیس سال سی انہ دی جڑے مشہور فیلمہ سن دیا اور طفان نظام چھڑ برے دی یاری دو رنگیلے اور اماندار اے رشید ضریف سیاں مشہور فیلمہ سن اور انہ دے جڑے چوتھے پائی سن انہ دانا سی مجید ضریف مجید ضریف نے دو تین فیلمہ دے اندر ہیرو دا رول کیتا لیکن بدقسمتی دے نال او بطور ہیرو کامیاب نہ ہو سکے اور جڑی انہ نے بطور ہیرو کام کیتا انہ فیلمہ دا ناسی کماؤ پتر اے گریب دا بال مجید ضریف نے ایک سو پنجی فیلمہ جو کام کیتا ہے یاراں انہ دیاں اردو فیلمہ سن ستاسی پنجابی فیلمہ سن اور ستائی فیلمہ ڈبل ویجن یعنی کہ اردو اور پنجابی اردو اور پنجابی دونہ زبانہ سن انہ نے جیسے میں پہلے دا سیا بطور ہیرو بھی کام کیتا لیکن امینہ و ضریف تی تارا کامیاب نہ ہو سکے اور انہ دا انتقال دوہزار بارنچ لاہوری چویا ہے انہ دیا مشہور فیلمہ قاتل تے مفرور چھڑ برے دی یاری تے نکاح اور انہ دے جیڑے پنجویں پراسن منیز ریف انہ نے سب تو زیادہ عمر پائی انہ دا جیڑے اصل نام سی وہ محمد منیر سی منیز ریف نے ایک سو بطالی فلمہ کام کیتا ہے ستارا فروری انہی سو چودہ انہ نے لاہور ویچ وفات پائی منیز ریف نے سجن پیارا توں اپنے فلمی کیریئر دا آغاز کیتا لیکن جیڑی اصل انہ نو شورت ملی ہے وہ پی ٹی وی دا ڈراما سی سونا چاندی پی ٹی وی دا ڈراما سونا چاندی تو انہ نو اصل جیڑا نا شورت ملی پیچان ملی اور اس ویچ انہ دا کریکٹر سی کرمو ٹائم پیس چاچا کرمو سلام علیکم والیکم سلام کہہ دو اور کہہ دو مجھے ٹیم پیس میں برا نہیں مناؤں گا کرمو چاچا ٹائم پیس تو انہ نو شورت ملی اور اس سے پہلے انہ نو کافی فرمائی کام کی تاسی لیکن اصل پیچان انہ نو سونا چاندی تو ملی انہی فروری دو دار چودہ پچھتر سال دی عمر اچ انہ نو وفات پائی اور اگر تو انہ میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے نمیوں ویڈیو تاک رب راکھا